بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 ہے یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ زندگی میں بڑی بورنگ جا رہی ہے لیکن جیسے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان سوپر لیگ ہونے والا ہے تو وہ کہتے ہیں مزہ آ گیا اب مزہ آئے گا اب یہ جو ہمارے مہینہ ڈیر مہینہ یہ بڑا ایکسائٹنگ ہونے والا ہے میچز دیکھنے اس کے بعد پھر ہائلائٹس دیکھنے ہیں پھر اس کے بعد جو انسٹاگرام پہ ویڈیوز آتی ہیں وہ دیکھنے یا پھر ٹویٹر پہ ویڈیوز دیکھنے ہیں تو یہ سارا کریزی نیس جو ہے وہ آہ ہم انجوائی کرتے ہیں اور بیسٹی یہاں پہ آہ میں کرتا رہی ہوں لیکن مجھے اتنے لوگ نہیں ملتے جن سے میں بات کر سکوں کہ پی ایسیل آپ فالو کر رہے ہیں یہاں پہ اتنے لوگ نہیں آہ اس طرح سے پی ایسیل فالو کرتے تو وہ میں دھوڑی سی ایک چیز مس کرتی ہوں باقی آہ نظر ہے پوری پوری اور میری آہ میں کہہ سکتی اسائنمنٹس بھی ہے سب کچھ ہے لیکن میں پی ایسیل کے لیے وقت نکال لیتی ہوں اچھا آپ کے جانے سے لالا نے بھی کرکٹ چھوڑ دی یہ کہہ سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا یہ آخری سیزن تھا بلکہ انہیں بیچ میں ہی چھوڑ دیا سیزن آپ کو کتنا آپ مس کریں گی کیونکہ انہوں نے ایک ایسے وقت میں چھوڑا کہ آپ انہیں آخری بار جو میدان ہے میدان میں دیکھ بھی نہیں سکی ہیں اور آپ وہاں پہ ہیں انگلینڈ میں ہیں تو لالا کو کتنا مس کریں گی ان کی کرکٹ کو کتنا مس کریں گی افکورس پاکستان کے کراؤڈ کو تو سٹیڈیم کو تو کری رہی ہوگی لیکن لالا کو کتنا مس کر رہی ہے عمر لالا پاکستان کے ہی نہیں میں کہہ سکتی ہوں دنیا کرکٹ کے ون اف تا بگست سوپر سٹارز ہیں بوم بوم ان کا ایک ایرا ہے اور ان کا جو دور ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ابھی بے جب ہم شاہین آفریدی کو دیکھیں گے بعد میں تو ہم کہیں نہ کہیں ان کو ہمیشہ لالا کے ساتھ ریلیٹ کرتے رہیں گے تو وہ ایک جو ایک سٹارڈم ہے اور وہ جو ہمارے دبنگ کھلاڑی تھے پوری دنیا میں ان کے چاہنے والے تھے آپ پاکستان کی ٹیم کو ناپسند کر سکتے ہیں لیکن جہاں پہ پاکستان کی ٹیم کو ناپسند کرتے ہیں وہاں پہ بھی شاہد آفریدی کے فینز آپ کو نظر آئیں گی تو بڑا مجھے خوشی بھی ہے کہ انہوں نے ایک بہت اچھے نوٹ پہ میں کہہ سکتی ہوں ان کیا کہ ایک میچ میں ان کی بیسٹ پرفارمنس تھی انہوں دو وکٹس بھی لیں انہوں نے اچھی فیلڈنگ بھی کر رہے تھے اس کے بعد انہوں نے اینڈ کیا اس سے بہترین ہو نہیں سکتا تھا ہر کسی کو کبھی نہ کبھی تو ریٹائرمنٹ لینی ہی ہے لیکن مجھے یہ خوشی ہوتی ہے آپ صرف لالا کی بات کر رہے ہیں آپ شویب ملک کو دیکھیں آپ محمد حفیظ کو دیکھیں یہ ہمارے تیروہوز اوپر سٹارز ہیں جن کے اوپر ہم نے تنقید بھی بہت بھی ہے لیکن اب بھی جس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں بہت سارے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں یا بہت سارے انٹرناشنل پلیئرز ہیں جن کے بڑے بڑے نام ہیں ان سے بہتر یہ پرفارم کر رہے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ پاکستان سے ہیں اور میرے پاکستانی پلیئرز ہیں جو اتنے آوٹسٹینڈنگ ان کی پرفارمنس ہے اچھا وہاں کی جو پاکستانی کمیونٹی ہے تھنڈا موسم ہے وہاں پہ تو پاکستان کرکٹ کے لیے جو پاکستانیوں کے جذبات ہیں وہاں پہ موجود وہ تو تھنڈے نہیں پڑ گیا کیونکہ آگے آسٹیلیا کی سیریز بھی آ رہی ہے پاکستان سوپر لیگ بھی چل رہی ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا نہیں نہیں پاکستانی کرکٹ کا جو فین ہے وہ چاہے وہ سہارا ڈیزرٹ میں ہو چاہے وہ انگلین میں ہو چاہے وہ کانیڈا میں ہو کہیں پہ بھی ہو اس کو کہیں پہ بھی لے جائیں ساتھ میں آسمان پہ لے جائیں لیکن اس کو کرکٹ میں انٹرسٹ ہے تو ہے اور یہ ہماری رگوں میں خون کی طرح یہ شوک ہے وہ بہتا ہے تو وہ بہتا ہے یہاں پہ بہتا ہے لوگوں کو ڈیفرن روٹین ہوتی ہے جابس ہیں ٹائم نہیں ملتا ہے خیر پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے لیکن جب بھی ان کو ٹائم ملتا ہے تو ہائی لائٹس دیکھتے ہیں بات کرتے ہیں خوشی ہوتی ہے ان کو کہ جو ہمارے امرجنگ پلیئرز آ رہے ہیں اور آپ کو میں امر بتاؤ ہمارے اس سیزن سیون کی اور سیزن سکس کی خاص بات کیا ہے کہ اس سے پہلے جو سیزنز ہو رہے تھے ہمیں دکھ ہوتا تھا کہ یار ٹھیک ہے پی ایسا ہو رہا ہے پاکستان میں بھی ہو رہا ہے میچز جیت رہے ہیں لیکن انٹرنیشنل پلیئرز کا رول ان کی کانٹریبیوشن ہمیں زیادہ لگتی تھی لیکن اپنی دیکھیں نا سارے میچز ہمارے اپنے پلیئرز چاہے وہ امرجنگ ہیں چاہے وہ سینئر ہیں چاہے وہ ہماری ابھی ٹیم کے لوگ ہیں سارے میچز کی زیادہ کانٹریبیوشن مائچ ویننگ پرفارمنسز ان کی جانب سے ہو رہی ہیں تو یہ کتنی پیاری خوبصوری بات ہے پی ایسا سیزن سیون کی اچھا نیلم یہ تو بات ہوگی ایک جنرل ڈسکشن آتے ہیں پوائنٹ پہ اور آتے ہیں پاکستان سوپر لیگ کے اندر جو پرفارمنسز ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں نئے پلیئرز کی جو پاکستان سوپر لیگ نے اس بار انٹرڈیوز کروائے ان میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کون سا پلیئر جو ہے وہ بہت زیادہ امپریسیو رہا اس کی پرفارمنسز بہت اچھی رہی پاکستان کے جو نئے پلیئرز اس بار آئے حارس ہیں محمد عمر ہیں اور اس کے علاوہ ایسا نیلی ہیں کتنے سارے پلیئرز ہیں آپ کو کون سا پلیئر نے زیادہ امپریس کیا کاسم اکرم ہے کون سا پلیئر آپ کو لگتا ہے اس میں زیادہ پوٹینشل ہے اور وہ آگے جا کے اچھے سے ریپریزنٹ کر سکتا ہے یا اس سیزن کی جو ہماری تلاش ہے وہ پوری ہو گئی پاکستان سوپر لیگ میں ایک اچھے پلیئر کے لیے عمر میں وہ ہی کہوں گی جو ہمارے میکسیمم ٹرکٹ ایکسپرٹ یہ تجزیہ کرتے ہیں میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں میں تو ایک ٹرکٹ فان ہی ہوں انتھیوزیاسٹ ہوں لیکن ہمیں بہت جلدی ان لوگوں کو اپریشیئٹ تو کرنا ہے ان کا حوصلہ تو پڑھانا ہے لیکن ہمیں بہت جلدی ان سے کوئی بہت امیدیں نہیں لگا نہیں کیونکہ جب آپ بہت امیدیں لگاتے ہیں تو آپ ان لوگوں پہ بڑا پریشر بیلد اپ کر دیتے ہیں جب ہر کوئی آپ کی بات کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنے سوپر بھائیں جو بھی آپ پالنگ کر رہے ہیں یا باتنگ کر رہے ہیں تو پریشر ایک نہ چاہتے ہوئے بھی اس کلاری پہ بیلد ہونا شروع ہو جاتا ہے جو کہ بھی نیا ہے ابھی سب سے پہلے تو اس کو یہی سیکھنا ہے کہ اس نے پریشر کو سب سے پریشر کر رہے ہیں جب دوسری ٹیمز ہوں گی جب بہت بڑے بڑے پلیرز ہوں گے کیسے ان کو کھیلنا ہے کیسے ان کو روکنا ہے تو ویسے مجھے زمان خان بہت امپریسیب لگے ہیں جیسے کہ آپ نے کاسم کی بات کی ابھی ابھی انڈر نائنٹین میں بھی ان کی بہت اچھی پرفارمنس رہی اور کراچی کی ٹیم میں شاید دیکھا جائے تو یہی ایک مجھے پوزیٹیوٹی نظر آئی ہے اور تھوڑا سا مجھے ایک چیمپین ٹیم میں ہے اور وہ کانٹریبیوٹ کر رہا ہے وہ کچیز بھی پکڑ رہا ہے بچارہ وہ ہر چیز کرنے کوشش کر رہا ہے لیکن چیزیں کبھی کبھی نہیں ہوتی ہیں اور اتنے سارے کھل سری بھنا دی اور انہوں نے کنٹینوس تھی مچے سارنے کی بس میں یہ کہوں گی جتنے بھی ہمائے نئے لات آئی ہے جتنے بھی ہمائے نئے پلیرز آئے ان کو اپریشیئیٹ کریں لیکن ابھی بہت ساری امیدیں نہ ماندیں اور میں ایکسپورٹ بھی نہیں ہوں تو میں یہ کہہ بھی نہیں سکتی کہ کوئی ہمیں جلدی سے وسیع مکرم مل گیا ہے یا وقار یونس مل گیا یا سعید انور مل گئے ہیں تو میں ابھی ایسا کوئی گورمنٹ نہیں کرنا چاہوں گی آپ بس میچز انجوئے کریں اور ابھی دیکھیں ہمیں ان کے دو تین سیزنز دیکھیں اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر کوئی دب سرا کریں اچھا نیلم بابر آزم پہ آپ نے بات کی ہے تو بابر آزم کے بارے میں ایسا کرکٹ فین آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اکثر لوگ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک خود غرسی اننگز کھیلتے ہیں وہ اپنے لیے کھیلتے ہیں یا وہ صرف اپنا سکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو کراچی کنگز ہے وہ باؤنس بیک نہیں کر پا رہی اور یہ بات انزمامل اک نے بھی کی تھی جب پہلی ہار ہوئی تھی کراچی کی اس کے بعد انزمامل اک نے کہا تھا کہ اب کراچی کے لیے کمبیک کرنا بہت مشکل ہوگا تو کیا لگتا ہے کہ بابر آزم کی اننگز کے بارے میں سب سے پہلے تو بتا دیں اور پھر کراچی کنگز لیک کہاں کر رہا ہے عمر بابر آزم کی آپ لوگ کیا جان لیں گے اب بچارہ کیا کریں کیچز پکڑے آپ کو اپنی بیٹنگ اپنی پرفورمنس پہ نہ وہ دھیان دیں تو وہ کیا کریں یہ تو مجھے کرتیسیم ہی بیسرس لگتا ہے کہ وہ اپنیا گیم کل رہے ہیں وہ سیلپش گیم کل رہے ہیں ایک دن تو وہ مجھ کو اینڈ تک بھی لے کے آئے تھے وہ اپنی کانٹی پیوش وہ ان کا کام مینلی کیا ہے بیٹنگ کرنا اور بیٹنگ وہ کر رہے ہیں اچھا آغاز وہ دے رہے ہیں اس کے بعد اگر تیم پیچھے سے کچھ بھی نہ سنبھالے تو بابر آزا تم اکیلا کیا کرے اور پھر دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کے درسلگ روم میں واسیم اکرم ہو لیکن آپ کے جو بولرز ہیں وہ ایک ماچ وننگ پرفورمنس نہیں دے رہے ٹھیک ہے ایک انڈویجول کانٹریبیوشنز نظر آرہی ہیں کوئی اچھا سپل بھی نظر آرہ ہے لیکن ایک ماچ وننگ پرفورمنس نہیں دے رہے آکے بولرز مجھے لگتا ہے کہ ان کا بیٹنگ بیٹنگ تو سب کی آگے بیچے ہو جاتی ہے گیون ڈے پہ کوئی بھی ایشو ہو ستا ہے لیکن بولنگ جو ہے اگر اس میں کوئی ایک سپل اچھا نہیں ہو رہا اور آپ کو کوئی ایک ایسا بولر یا دو بولرز آپ کو ایسی فرم مطلب کہ آپ نے اگر سو رنس بھی بنایا ہیں اور اگر وہ آپ کو ڈیفرنڈ نہ کروا کے دیں تو میرے خیال سے بولنگ کا زیادہ مجھے مستہ لگ رہا ہے کراچی کنگز میں اور اگر دیکھا جائے تو اب تو سب ہی وہاں پر سیلفش اننگز کیونکہ ان کو پتا ہے کہ دی آر آؤٹ اف تر ٹورنمنٹ ناؤ تو ایک سیلفش اننگ سب کی جانب سے آ رہی ہے اور اتنے آپ کے پاس میچور برینز ہیں خالی بابر آزم کو بلیم نہیں کر سکتے کہ بابر آزم ہی گیارہ کھلاڑیوں کو کھلا رہا تھا اور اس ہی نے سارے غلط فیصلے کیے اور وہ اگر بیچارہ پرفارم بھی کر رہا تو اس کو آپ سیلفش اننگز کہہ رہے ہیں شکر ادا کریں کہ چلو وہ تو رنس بنا رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ نیلا مسلم ہمارے ساتھ موجود تھی بات کر رہے تھے بابر آزم پر بابر آزم پر جو تنقید ہو رہی ہے اور آج بھی بابر آزم نے خیر ایک نیا تجربہ کیا ہے انہوں نے ٹوس جیت کر آج پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کراچی کنگز جو ہے وہ پہلی فتح اس ٹورنمنٹ میں اپنے نام کر پاتی ہے یا نہیں کر پاتی یہ تو چند گھنٹوں میں پتہ چلی جائے گا یہاں پہ وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد واپس آتے ہیں Welcome back جی بات کر لیتے ہیں تھوڑی کراچی کنگز پر کراچی کنگز نے بابر آزم نے کپتان بابر آزم نے آج ٹوس جیتا اور بریک سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ انہوں نے آج بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے کل ایک اچھی اگزامپل سیٹ کی بہابر آزم نے انہوں نے کل ٹوس جیتا اور انہوں نے 185 رنز بنائے 186 رنز کا انہوں نے ٹارگٹ دیا لیکن انہوں نے اس ٹارگٹ کو ڈیفینڈ بھی کیا اور جو کوئٹر گلے ڈیٹرز کی ٹیم تھی وہ 151 رنز تک محدود رہی اور انہوں نے ایک اچھا جو ہے وہ اچھے طرح سے ڈیفینڈ کیا اور جو کل ہم بات کر رہے تھے ایک مقصود ایک سپیشل چیز جو ہے وہ یہ تھی کہ ان کے پاس پیس اچھی ہے پشاور ظلمی کے پاس ان کے پاس پیسرز اچھے تھے اور جو کذافی کی وکٹ ہے وہ ابھی تک اگر دیکھا جائے تو فاسٹ بال کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے جبکہ بیٹنگ کو اگر دیکھا جائے تو تھوڑا انیون باؤنس ہے جس کی وجہ سے پلیئرز جج نہیں کر پا رہے اور جس کی وجہ سے ابھی تک پلیئرز کو جو اگر بات کر لی جائے ہیدر علی کی تو وہ ایک ایسے پلیئر ہے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کذافی سٹیڈیم ان کا فیورٹ ڈاؤنڈ ہے یا کنڈیشنز ان کی فیورٹ ہیں وہ خود بھی اس چیز کا بارہ اس بارے میں بات کر چکے ہیں لیکن وہ بھی کل فلاپ رہے اور اگر بات کر لی جائے کوئٹا گلیڈیٹرز کی بیٹنگ کی تو کوئٹا گلیڈیٹرز کی جانب سے ویل سپیڈ نے جارہانہ اننگز اور یہ ہوں کہہ لیجئے یک طرفہ اننگز کھیلی 99 رنز انہوں نے بناائے اور 50 بالز پہ اس کے علاوہ دوسرے جو ٹاپ سکورر تھے وہ کپتان سرفراز احمد ہے جنہوں نے 25 رنز کیے اور اس کے علاوہ ان کے تقریباً 6 سے 7 کوئٹا گلیڈیٹرز کے ایسے بیٹسمنٹ تھے جو ڈبل فگر میں ہی داخل نہیں ہو سکے اور یہ ایک آلامنگ ہے اگر بات کر لی جائے کوئٹا گلیڈیٹرز کے لیے کیونکہ ان کے پاس جیسن روئے ہیں ان کے پاس جیمز ونس ہیں لیکن کل ہم نے دیکھا کہ نسیم شاہ آئے اور انہوں نے آتے ہی جو ہے وہ چھا گئے اور انہوں نے جس طرح سے بالنگ کی اور جس طرح سے سٹارٹ مئی انہوں نے جیمز ونس اور جیسن روئے کی بیکٹ لی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کوئٹا گلیڈیٹرز کی جو ٹیم تھی وہ سنبھل نہیں سکی اور اگر بات کر لی جائے پشاور ظلمی کی تو پشاور ظلمی میں شویب ملک جن کو ہم بارہا تنقید بھی ان پر بہت زیادہ کر چکے ہیں انہوں نے کل ٹاپس کر رہے ہیں 58 رنز انہوں نے بنائے اور اس کے علاوہ اگر بات کر لی جائے حسین طلت کی تو حسین طلت نے 51 رنز بنائے اور یہ دونوں وہ بیٹس میں تھے جن سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا جبکہ حسین طلت نے ایک وکٹ بھی لی اور انہوں نے اوورال پرفارمنس چاہ کیا اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سبا پاشا موجود ہیں سپورٹس ریپورٹر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی لیکن اس وقت ہمیں عمران مانی نے جوائن کیا ہے سینئر سپورٹس اجیہ کر رہے ہیں بہت شکریہ عمران پروگرام میں وقت دینے کے لیے سب سے پہلے تو آج کے میچ کی بات کر لیتے ہیں کہ کراچی کنگز جو ہے کراچی کنگز آج ٹوس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے کچھ الگ کرنے جا رہے ہیں آٹھویں میچ میں کیا لگتا ہے بڑا ٹارگٹ دیں گے میچ جیت پائیں گے بہت شکریہ عمران پروگرام میں وقت دینے کے لیے آپ سے جانا یہ چاہوں گا کہ آج بابر آزم نے ایک نیا تجربہ کیا کل ہم نے دیکھا کہ کل بہابر آزم نے بھی ٹوس جیتا اور انہوں نے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور انہوں نے ٹارگٹ کو ڈیفنڈ بھی کیا آج جو ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی کپتان بابر آزم نے وہی فیصلہ کیا کیا لگتا ہے کراچی کنگز جو ہے وہ اپنی پہلی فتح سمیٹھنے جا رہا ہے ٹارنمنٹ میں دیکھیں عمر بات یہ ہے کہ ایکچول میں اب کراچی کنگز کے پاس کچھ بچا نہیں ہے کرنے کو اب یہ یہی ٹائم ہے کہ وہ ایکسپیرمنٹ کریں جو چاہے ایکسپیرمنٹ ہو سکتے ہیں وہ کریں کیونکہ ان کا جو ہے سات میچ وہ ہارسکتے ہیں اب ان کے پاس کوئی دوسری کوئی ان کے پاس گنجائش نہیں ہے تو یہی ٹائم ہوتا ہے ٹیموں کے پاس ایکسپیرمنٹ کرنا ہے چاہے وہ کمبینیشن کے حساب سے ہو چاہے وہ دسیجن میکنگ کے حساب سے ہو ٹیموں کے ایسے وقت میں مختلف ایکسپیرمنٹ کرنے ہوتے ہیں اب زیاد کی بات ہے کہ کراچی جو ہے وہ اپنی پرائیڈ کے لیے کھیلنا ہے پلی اوف راؤنز کی دور سے تو وہ باہر ہو چکا ہے اب ان کے سامنے ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ اس کو اپنی پرائیڈ کے لیے کھیلنا ہے کہ باقی میچز جو ہے وہ ان کو جیتے یا اچھے نوٹ پر ختم کریں اور ٹورنمنٹ کو تو ایک اچھے نوٹ پر فینش کریں اچھا عمران اگر بات کر لی جائے امرجنگ پلیئرز کی تو آپ کو کیا لگتا ہے کون سے ایسے پلیئرز ہیں اس سیزن میں پاکستان سوپر لیگ کے اس سیزن میں یا اگر کراچی کینگز کے پلیئرز کی ہی بات کر لی جائے تو کون سے ایسے پلیئرز لگتے ہیں جن میں چام ہے یا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس بار جو پیسل نے یہی پلیئرز ہمیں دیئے تو کس کی پرفارمنس کو اگر اوورال دیکھا جائے سمپ کیا جائے تو کون سے پلیئر ہے جس کی جو پرفارمنس ہے وہ بہت زیدہ پرومینٹ رہی دیکھیں ہارس ہمیں نظر آئے ہارس کی پرفارمنس بہت اچھی نظر آئی ہارس مطلب ہمیں ایسا نظر آیا کہ ان کے اندر پوٹینشل نظر آیا اسی طرح جو ہے ایک ہمیں بولر نظر آئے عمر کی صورت میں بولر ہمیں نظر آئے ان کی پرفارمنس نظبتاً بہتر تھی یا زیشان زمیر نے تھوڑا سا نظبتاً بہتر پرفارمنس اس طرح کچھ کلیئرز ہیں لیکن اگر جس طرح پارس سیزنز میں ہم نے دیکھا کہ کوئی نہ کوئی بہت زیادہ کوئی کلیئر جو ہے ایکٹر اورنری پرفارمن کرتا نظر آتا تھا اس طرح کی کوئی چیز ہمیں ہارس مجھے نظبتاً بہتر معلوم ہوئے کہ ہارس کی پرفارمنس جو ہے اس میں کچھ سپارٹ نظر آیا یا کامران غلام کی ہم بات کر سکتے لیکن کامران غلام جو ہیں وہ آلیڈی پرفارمن کرتے ہوئے آ رہے ہیں ڈومیسٹک سرکٹ میں لیکن ہاں پی ایسل میں دی انہوں نے بعض موقع پر اچھی پرفارمنس دی تو یہاں پر ہمیں ایک چیز یہ ہے کہ پی ایسل میں ایک چیز یہ نظر آئی اس مرتبہ کہ چونکہ پی ایسل ایک مہینہ پہلے شروع ہوئی پہلے نارملی پی ایسل جو ہوتی تھی وہ پروری مارچ میں ہوتی تھی تو اس وقت جو ہے کنڈیشنز جیفرنٹ ہوتی تھی اس دفعہ کنڈیشنز جو ہے پھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی تو مطلب بارہل پھر بھی اوورال ہمیں ٹیلنٹ نظر آیا ہم بہتر پلیئر ہیں لیکن کوئی غیر معمولی پلیئر جو ہے ہمیں جس کو ہم یہ کہیں کہ فوری طور پر مجھے نوک کرو پرکشن کرکٹ کے دور پر تو ایسی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئی ہارش یا کاملان غلام جو ہے نسبتاً امرجن پلیئرز میں ہمیں بہتر لگے اچھا اگر کراچی کنگز کی بات کریں امران تو کراچی کنگز کے ڈریسنگ روم میں وسیم اکرم کا ہونا اس کے باوجود جو بولرز ہیں وہ پرفارم نہیں کر پا رہے کوئی بھی بولر جو ہے وہ خاطرخواہ پرفارمنس نہیں دے سکا ہے ویسے تو پوری ٹیم ہی مومینٹم سے آؤٹ ہے لیکن یہ اس پہ بلیم نہیں کر سکتے لیکن کیا کہیں گے کہاں بلیک کر رہی ہے کراچی کی کراچی کنگز کی امر امر دیکھیں بات یہ ہے کراچی کنگز نے اس دفعہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کراچی کنگز نے اس دفعہ جس وقت ٹیم پک کی ہے اور انہوں نے درافٹنگ ہوئی ہے تو کراچی کنگز کا تھنگ ٹنگ نجانت کہاں تھا زائرہ بہت بڑے نام ہیں ہم ان کو سوال نہیں اٹھا سکتے لیکن سمجھ سے بہا رہے کہ کراچی کنگز کا جو تھنگ ٹنگ تھا وہ کیا کر رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں اتنے سارے ایک ساتھ ایک نہیں پھر ہو آپ دیکھیں کہ لوپ ہولز ہیں نمبر ون اگر آپ دیکھیں کہ میڈل میں ان کے پاس کوئی ایکسٹرارڈری بیٹسمن نہیں ہے پابر اور شکجیل کے بعد آپ دیکھیں کوئی ایسا بیٹسمن نہیں ہے کہ جو اننگز کو کیری کر سکے یا جو ہے مومنٹم کو لے کر چل سکے اسی طرح آپ دیکھیں کوئی لیڈسمنر انہوں نے نہیں رکھا کوئی لیڈسمنر ان کے پاس نہیں تھا آپ نے محمد آمیر کی جگہ اسمان شنواری کو ریپیسمنٹ کے طور پر لیا لیکن شنواری کو ایک میچ آپ نے کھلایا مطلب یہ بہت سارے سوالات ہیں جس کا جواب دیا کراچی کنگز کی جو مینجمنٹ ہے اس کو دینا چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بالکل آف کلر نظر آئے ان کی یعنی پلاننگ نظر آئی نہ کوئی ان کی سٹریٹیجی نظر آئی نہ اگزیکیوشن نظر آئی مرد یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے پلاننگ ہوتی ہے اس کے بعد اگزیکیوشن ہوتی ہے تو وہ ہر شبہ میں آپ کو نہ اگزیکیوشن ظایر جب پلاننگ ہوگی تو اگزیکیوشن ہوگی جب آپ کی پلاننگ ہی نہیں ہے تو آپ کی اگزیکیوشن کیا ہوگی مطبع کراچی کنس کی تو یہ اتنی ورس پرفارمنس ہے ماضی میں لہور کلندر کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے لیکن یہ تو مطبع انفورشنیٹ لی کہ لہور کلندر سے بھی مطبع بے جزئی پرفارمنس اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ وہ ٹیم کے جو چیمپئن رہ چکی ہے جو ٹائٹل جیت چکی ہے کہ جس کے پاس بابر اعظم جیسا سٹار ہے کپتان ہے یہاں پر کچھ مطبع یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو آپ کی جو کیپٹن ہے یا جو آپ کی ٹیم منیجمنٹ ہے وہ ایک پیج پر نہیں ہے بہت سارے معاملات جو ہیں ایسے ہیں جو آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ سامنے آئیں گے کہ ان کے درمیان جو ہے وہ خدا نو خواستہ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ ان کے درمیان کوئی رفٹ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے لیکن یہ کہ جو کرکٹنگ پوائنٹ آفیس ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کرکٹنگ پوائنٹ آفیس ہے یا پلاننگ کے پوائنٹ آفیس ہے تو ان کے درمیان جو ہے مطبع وہ ایک وہ سوچ میں یقصانیت دکھائی نہیں دے رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ بابر آزم کی بوڈی لینگیز بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو بابر آزم کی جس طرح وہ پاکسان ٹیم کی طرف سے جب سے کیپٹن بنے تو وہ جس طرح جل ہوئے بے نظر آتے ہیں تو اس مرتبہ آپ کو اس طرح جل ہوئے دکھائی نہیں دے رہے بابر آزم پھر یہاں پر ایک تو بیٹنگ میں بھی آپ کو لوپ ہولز نظر آئے شرجیل کی آپ بات کر لیں شرجیل تھرور آؤٹ ڈی ٹورنمنٹ شرجیل کلاپ رہے کوئی ایک آزم کے علاوہ اننگ نہیں کھیل سکے بابر آزم کا تھوڑا سا سٹائٹ ریٹ کا اشورہ اس پر کافی باتیں ہوتی نہیں کہ ان کے مومنٹم اس طرح نہیں پکر سکے لیکن اس میں ایک تھوڑا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے جب آپ کی سراؤنڈنگ میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی ہے کہ جو آپ کو سپورٹ دے تو آبیسلی جب آپ خود کپتان تجھے ڈیفنسیب ہونا پہتا ہے اگر کمپیٹیو بات کر لی جائے ملتان سلطان کی تو ہم باولنگ میں بھی دیکھتے ہیں کہ باولنگ میں عمران تاہیر ہیں خوشدل شاہ ہیں دونوں بالتطیب پی ایسل میں پی ایسل سیزن سیون میں پورے ٹورنمنٹ میں دوسرے اور تیسرے نمبر پہ ٹاپ ویگٹے کر رہے ہیں اور اگر بیٹنگ کے بات کر لی جائے تو محمد رزوان ہے اور شان مسود ہیں دونوں بیٹنگ میں بھی وہ سکور کی حساب سے دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں تو اگر بات کر لی جائے ان پلیئرز کی جو پر فارم کر رہے ہیں تو سپیشلی شان مسود کی کہ انہوں نے بہت خود کو خود کو بہت زیادہ گروم کیا ہے اور انہوں نے مطلب نوک کیا ہے کہ وہ صرف ٹیسٹ کے پلیئر نہیں ہے وہ ٹی ٹوئنٹی اور ونڈے کے لیے بھی پاکستان کے لیے ایک اچھا مطبادر یا ایک اچھی اپنر ہو سکتے ہیں اگزیکٹلی عمر دیکھیں اب اتنا بڑی انٹرسنن سی سٹیٹویشن ہو گئی ہے یہ تل میں مضع آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو اگر آپ نیشنل سائیڈ کی بات کرتے ہیں تو نیشنل سائیڈ میں آپ سے پس بابر آزم اور ریزوان یہ درستے سے اوپن کر رہے اور نو ڈاؤٹ کہ موسٹ سیکسپل جو اوپننگ پیئر ہے اس وقت ٹھیک ہے دنیا کا اب یہاں پر شان مسود جو ہے انہیں نے بھی ڈیلیور کر آیا شان مسود نے تھرو آؤٹ پر فارم کیا اور ایکسٹر آؤڈنری پر فارم کیا آن دے آدھر ہند فخر زمان کیا پر فارمنس دیکھیں تو فخر زمان میں بھی پر فارم کیا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ چاروں پلیئر یہ اوپنرز ہیں چاروں اوپنر اب یہ بڑی انٹرسنگ سی سیچوشن جو ہے پاٹسانگ پرکٹ میں ہوگئی ہے بارل ایک ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں ایک ہیلزی کمپیٹیشن جو ہے نظر آ سکتا ہے ایک یعنی اور جہاں تک آپ شان مسود کی پرٹیکلرلی آپ بات کریں تو نو ڈاؤٹ کہ شان مسود نے ثابت کیا ہے کہ وہ صرف جو ہے ٹیسٹ پلیئر نہیں ہے اور وہ ٹی ٹوئنٹی یا اردر فارمیٹ بھی ہے وہ کھیل سکتے ہیں جس طرح انہوں نے اپنی پرفارمنس کو انہانس کیا اسی طرح آپ اگر بات کرتے ہیں خوشدل کی آپ نے مثال دیکھے خوشدل کی بولنگ میں آپ کو ویرائیٹی نظر آئی حالی کہ خوشدل جو ہے ہمیشہ بیٹنگ کی وجہ سے یا پاور ہیٹنگ کی وجہ سے لائنڈ آئیٹ میں ہوتے ہیں لیکن اس مرتبہ ان کی بولنگ نظر آئی ہے تو یہ ایک اچھے سائن ہے جس طرح شان کا فارم میں آنا یا خوشدل کا بولنگ میں دیلیور کرنا تو اس سے ایک یہ چیز ہے کہ کمپیٹیشن جو ہے آنے والے جنہوں میں ہم پاکستان سیٹڈ میں مزید کمپیٹیشن دیکھ سکتے ہیں اچھا امران اگر کیپٹنسی کی بات کر لی جائے اس ٹورنمنٹ میں پی ایس ایل سیزن سیون میں تو ہمیں جو بہت زیادہ پرومینٹ کیپٹنس نظر آئے ان میں محمد رزوان ہے یا شاداب خان ہے اور ان کی جو ability ہے اور ان کی جو جس طرح سے انہوں نے ٹیم کو lead کیا تو یہ دو پلیئرز ایسے ہیں کہ اللہ نہ کرے اگر بابر آزم کو کسی وجہ سے وہ ایس ایک کیپٹن اگر ٹیم کو available نہیں ہوتے تو ہم نے دو اچھے کیپٹن تیار کر لیے پی ایس ایل کے تھو ہم یہ کہہ سکتے ہیں بالکل کہا جا سکتا ہے یہ بالکل جس طرح سے رزوان کی سب سے پہلے میں بات سے روں گا دیکھیں رزوان کی ایک quality یہ ہے کہ وہ اپنے nerves کو بڑا control رکھتے ہیں ایک طرف وہ performer بھی اچھے ہیں ایک طرف اچھے performer ہیں وہ مطلب ان کی ایک ability جو ادھر آ رہی ہے کہ اپنے nerves کو control میں رکھتے ہیں اور وہ ہر طرح کی صورتحال میں آپ دیکھیں کہ ان کو کبھی آپ یہ نہیں دیکھیں کہ panic ہوں گے یا کوئی اجلت میں نظر آئیں گے انہوں نے بعض out of the box decisions بھی لیے بعض matches کے دوران balling selection کے معاملے میں یا دیگر معاملات میں انہوں نے آپ نے دیکھا کہ some time surprising decision تھے لیکن وہ successful رہے on the other hand اگر آپ شاداب خان کو دیکھیں کہ شاداب بھی شاداب کی captaincy بڑی improved نظر آئی اور انہوں نے جس طرح سے مطلب خاص طور پر بعض مواقعے پر betting order کو جس طرح انہوں نے کہیں کہیں روٹیٹ کیا تو وہ چیزیں ان کی بڑی count کرتی ہے تو آنے والے دنوں میں یہ کہ ہم یہ express کر سکتے کہ اگر کبھی ایک طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کے پاس captainوں کا بھی بی پلان جو ہے یا بی ٹیم جو ہے آپ کے پاس ایک طرح سے تیار ہو رہی ہے پھر تو کبھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ جو ہے ان کو utilize کر سکتے اچھا عمران اگر کل والے match پہ بات کر لیں اگر سرفراز احمد کی captaincy کی تھوڑی بات کر لیں یا ہم نے دیکھا ہے کہ kuwaita gladiators میں جو main players ہیں will speed ہیں یا جیمز ونس ہیں یا جیسن روئے ہیں تو اگر foreign players ہیں کل ہم نے دیکھا کہ flop ہو گئے اور اس کے بعد جو match ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور کوئی بھی local player جو ہے یا کوئی ہمارا جو اپنا player ہے وہ نہیں perform کر سکا جبکہ بسوڑی نے یکتر فائننگز کھیلی 99 runs کی اور اس کے بعد کپتان سرفراز تھے جو 25 runs بنا سکے تو کیا لگتا ہے کہاں پہ جو kuwaita gladiators ہیں کیوں کیونکہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ جب ان کے پاس foreign players اس طرح کے نہیں تھے تو ان کی performance war down تھی لیکن جیسن روئے کے آنے سے کافی فرق پڑا تو اگر foreign players flop ہو جاتے ہیں تو جو local factory ہے وہ تو نہیں چلتی سوری عمر میں آپ ذرا دوبالت سے repeat چلیں گے خبال لے جی عمران میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو kuwaita gladiators ہیں ہم نے دیکھا کہ ان کے جو foreign players ہیں جیسے جیسن روئے ہیں یا جیمز ونس ہیں وہ اگر flop ہو جاتے ہیں یا ویل سمیڈ ہیں کل انہوں نے ہی perform کیا یک طرفہ انہوں نے کھیلی لیکن دوسرے جو foreign players ان کو نسیم شاہ نے جلدی ہی انہیں سمیٹ یا اوٹ کر دیا تو اگر foreign players کوئٹا کے flop ہو جاتے تو ان کے پاس کیا option نہیں ہے کوئی جو ان کے local players ہیں یا پاکستان کے players وہ perform نہیں کر پا رہے دیکھیں کوئٹا تبھی اس مرتبہ کوئٹا کی بھی تھوڑی سی کراچی کی نظبت تو بیتر صورتحال اس طرح سے بھارت نظر نہیں آئی تو ماضی کوئٹا کی ہمیں پہچان دکھائی دیتی کہ کوئٹا کی ٹیم ہمیشہ سے کمبینیشن جو بہت اچھا بناتی تھی لیکن اس مرتبہ انہوں نے جیسے بعض players ہیں وہ بنچ پر بیٹھے رہ گئے لیکن انہوں نے استعمال نہیں کیا جس طرح بات کریں تو سرپراز محمد ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جس طرح دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ بعض دکھوں پر ان کے ڈیسیجن پر بھی خوالات ہو تو وہ تھوڑا سا جیسے بعض دکھوں پر ان کے اٹیٹیوٹ کے حوالے سے باتیں ہوئیں یا ان کی جو باڈی لینگویج کی اس کے حوالے بات آپ نہیں نہ ہو تو یہ ایک فرس تو دکھائی دیتا ہے کہ 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 نہیں ہے اور آپ کو واقعی کوئی صورت نظر نہیں آرہی ہے تو اس کے بعد ایسے پیکٹر سامنے آتے ہیں کتنا سکور ہے آپ کو سکور کار بتائیں گے اور کراؤڈ کی بات کریں گے کیونکہ آج سے کذافی سٹیڈیوم میں 100% جو allowed ہے اور 24,000 کی جو سرنث ہے وہ جو آلاؤ ہے اور جو جا کے match دیکھ سکتا ہے اس پر بھی بات کریں گے تھوڑا سٹیڈیوم کا احوال جانیں گے چھوٹے سے بریک کے بعد سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کذافی سٹیڈیوم میں کراؤڈ کے حوالے سے آج سے 100% جو ہے وہ allowed ہے اور جتنے بھی شائقین ہیں وہ جا سکتے ہیں سب پاشا میں جو ریپورٹر ہیں بہت شکریہ سب پرگرام وقت دینے کے لیے سب سے پہلے تو کراؤڈ کے بارے میں جانا چاہوں گا کہ آج سے 100% allowed ہے تو کتنا کراؤڈ ہے کتنا اور کتنا جو کتنا کراؤڈ ہے اور لیکن اگر کہا جائے کراؤڈ ایکسائسمنٹ کے بارے میں سب ایکسائسی نہیں ہے مات کے آج کتنا کچھ بھی ہو جائے مات جیس گرا کی رہا جائے کوئی بھی ایکس پہلے بھی آؤ ہو چکا تھا اور بابر آدم آؤ ہونے کے بار جائے 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 پوائنٹمنٹ کا ادھار جرہ تھا کہ کپتان انہیں ابھی سیان کرنا چاہیے تھا کراچی کنگز کی پرفورمنس پاس بھی فراب جاری ہے آج اس پرائز جو ہے وہ پاس نہیں انگیس سپورٹ میں آج کپتان بابر آدم کا آپ نے بات کیا دو سکور انہوں نے بنائے چار گندوں رومان رئیس کی گند پہ لبی و آؤٹ ہوئے کیا لگ رہا ہے کہ پریشر کی وجہ سے کپتان بابر آدم بھی پرفار نہیں کر پارے کیونکہ بڑے نام ہیں ان کے پاس کراچی کنگز کے پاس لیکن اس کے باوجود آج کا مہت بھی یہ تھا کہ آج کچھ نیا تجربہ کرتی کراچی کنگز لیکن بابر آدم صرف یہی کیا کہ ٹوس جیتا اور پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا جی بلکل کراچی کو ایٹ لیس اپنے آپ کو پروف کرنا تھا آج اچھا چاہے وہ پوائنٹ برد پر فرمانس پہ کوئی اپنے پر سکتا یا پھر پوائنٹ ٹیبل پہ آنے نہ آنے کا در رہ سکتا اس تو پریشر کی بات نہیں ہے لیکن پھر پر فرمانس بہتر نہ ہو سکتی اور جلسی آؤٹو کے چلے کے خاصی نیدے بھی لوگوں کو بابر آدم کے ساتھ کے پر فرمانس جنگے نہیں کر پائے وہ آج بھی پر پونک نہیں کر پائے اور چند بھی رنس بنا سے چلے کرے اچھا اگر وکیٹ کی بات کریں سبا آپ سٹیڈیم میں بھی موجود ہیں اور وکیٹ میں لگ رہا ایسا پڑا انیون باؤنس ہے اور کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ وکیٹ ہے وہ یہاں سے quite ڈفرنٹ ہی لیکن لاہور کی پیش کے پارے باز کریں تو بات کس ہے ڈیو 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 بات کس ڈیو 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 بات ڈیو ٹھیک ہے بہت شکریہ سبا پشا موجود تھی اور ہمیں آگاہ کر رہی تھی سٹیڈیو کے محول سے کراؤڈ کے بارے بارے یہ کہنا تھا کراؤڈ اتنا جو خروش بھی نہیں ہے کراؤڈ میں کیونکہ کراچی کنگز کی جو ٹیم ہے وہ آؤٹ ہو چکی ہے ملتان ملتان سلطان کو کافی سارے ان کے پاس پلس پوائنٹ بھی ہیں اگر بات کر لی جائے تو دو بیٹس میں ایسے ہیں جو ٹاپ تھری میں ہیں اور اگر بات کر لی جادو کر لگ ان کی رف بہت زیادہ دیکھ رہے ان کی سٹرائک ریٹ اچھی ہے وہ ٹی 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 ملتان سلطان کے لیے ان کے پلیئرز ان کے بیٹرز ان کے بولرز ان کے جو فیلڈرز وہ سارے فارم میں ہیں پوری ٹیم فارم میں اچھا ٹیم کامبینیشن ہے جل ہو کے کھیل رہی ہے اسلامباد یونائٹیڈ اور ملتان سلطان یہ دو ایسی ٹیم ہیں جو ہاٹ فیوریٹ ہیں فائنل جیتنے کے لیے جو فائنل ہے یہ ایکسپیکٹ بھی کیا جارہ ہے کہ شاید انہی دونوں ٹیموں کے درمیان فائنل کھیلا جائے گا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نکے بان